مردبات کا جلہ اسپطال اپنے ہی کرمچاریوں کا علاج نہیں کر پا رہا ہے تو آم جان کے بہتر علاج کی امیت کیسے کی جا سکتی ہے جلہ اسپطال میں صفائی کرمی کے پر پتہنات شخص کی علاج کے ابحاب میں موت ہو گئی اسپطال اسطاف نے مریج کی گمبیر حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے فون گیا لیکن ڈاکٹر خرارٹا لیتے رہے ڈاکٹر کی جب نیند کھلی تو انہوں نے واپس اسپطال فون گیا لیکن تب تک مریج کی موت ہو چکی تھی مرتک کلو سنگھ جلہ اسپطال میں ہی سمویدہ صفائی کرمی کے پت پر تینات تھے ان کا سواستہ پچھلے کافی دنوں سے خراب چل رہا تھا کلو سنگھ اسپطال میں بنے سرونٹ کوارٹروں میں اپنے پریجنوں کے ساتھ رہ رہے تھے آج بات چار بجے کلو سنگھ کی حالت بگڑی تو ان کی بیٹیاں انہیں علاج کے لیے جلہ اسپطال لے کر آئیں جہاں ڈاکٹروں نے انہیں امرجنسی وارڈ میں بھرتی کروا دیا کلو سنگھ کی حالت بگڑنے پر وارڈ اسٹاف نے کئی بات سینئر فیدیشین ڈاکٹر وی کے کھرے کو فون کیا لیکن ڈاکٹروں نے فون نہیں اٹھایا اس سامنے ڈاکٹر وی کے کھرے آن کال ڈیوٹی پر تھے اسپطال کے سٹاف کی علاج کے ابحاب میں ہوئی موت اور ڈاکٹر کی لاپروہی سے پریجن کافی آگروشت ہیں پریجن نے ڈاکٹر وی کے کھرے کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں سمویدہ صفائی کرمی کو علاج نہ ملنے پر اسپطال اسٹاف نے بھی آگروش جتایا اور سی ایم ایس کا گھراف کر ماملے کی جاج کی مانگ کی ہے اور ہر مرید کو میں نے بھی کھو ٹائم پر دیکھا ہے تو بہت کے مرید کی پال کے بارے میں مجھے جاتا ہے ایک نیم یہ بنایا جاتا ہے ایک بہئی یاد تو مجھے پوٹ کر دیا جاتا ہے کسی ڈاکٹر کو پلانا ہوتا ہے پر پاہتے ہی اگر ڈاکٹر کو پوٹ کنگے نہیں ہوتا ہے تو آج ہی بھی بلوان دیا جاتا ہے میرے اگر یہاں سے مشکتہ سو میٹر بھی بھولی کر رہے ہیں کوئی آج ہی مجھے بلانے نہیں دے مجھے پال گنگوی نہیں دے مجھے بیان کر دی سسٹر کا کہنا ہے کہ میں نے پوٹ کیا تھا لیکن تین چار مجھے کا وقت شہری دن کا ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کو پوٹ سکتا ہے پوٹ ہی بہت سیسیدے بات بھی ہو دوبارہ لیٹ کر دی لیکن میرے پاس دوبارہ کوئی پال لے کے آیا نہیں نہ میرے سے کسی کوئی پال لوٹ کرائی نہ مجھے کسی نے خبر کری کہ مجھے سکر گئے ہو تو میں کیسے آتا ہے کم سے کسی تو مجھے جاند کاری ہو تو باقی پچھلے د kettle grille ہنے بہت ساتھ بڑکہ رکھا کہ یہ ملرکہ ہے ہنے ڈاکٹروں نے مریدے تک چار وقت پلے تھے کسی نے نہیں دیکھا ہمارے پاپا کیا لہ پر بہائی دیتا ہے اچھا یہ جیلو ہسپیٹل میں ہی کرمچاری ہیں کس پینیس نے ہوئی ہے سرکاری کرمچاری تھی ہمارے پاپا اچھا تو کہیں نہ کہیں آپ ڈاکٹروں کی لاپرواہی مانتے ہیں ہاں جی ہمارے پاپا کو آکے ہمارے پاپا کو آکابا کو آکے ہمارے پاپا کو آکے ہمارے پاپا کو کھر دیا مگر کوئی نہیں آیا ہمارے پاپا کو آکے سفائی کرمچاری ہے کلو ان کا سواستہ پشکوش دنوں سے خراب کر بڑا ہے آج اگر سواس خراب ہو جانے کے قارن ان کے پریجنوں نے اپاد کالین باز میں ان کو برتی کرایا اور جو امرینسی کے چکے سکتے انہوں نے اس کے دیئے ڈاکٹر ساپ کو ایک ارجینٹ کار دکھی کون سے ڈاکٹر بی کے خردے کی آج کال لے تھا تو ان کو کال لکھی گئی اور چکے سالے کی سٹاپ نیٹس نے ان کو کچھت کیا چکے سالے کے چکو شریلی کرمچاری نے ان کو کچھت کیا اور سم کال لکھ کے پتر میں چار بار بھی گھر پر جاتا ہے لیکن یہ پرکاشتہ ہے کہ جو کرمچاری اس چکے سالے میں پیچھلی تیس مرشوں سے کارے کار دا ہے اس کو اپنے ہی چکے سالے میں چکے سکھ ارجینٹ کول پر بھی دیکھیں نہیں آئے اور صبح پہنے پانچ بجے قریب جو مریج بھرتی ہوا تھا اس کو صبح دس بجے یعنی کی پانچ گھنٹے بعد اس کو اس پیسٹریسٹ نے دیکھا اور جس کاروں اس پریج کی موتی تو اس سے کرمچاریوں میں اس کے سہیوگیوں میں اس پورے چکے سالے کے سارے ادھیکاری کرمچاریوں میں تنتی روش ہوئے آتے ہیں کہ ہم اس چکے سالے میں رات دن مریجوں کی سیوہ کر رہے ہیں اور جب ہم کو آوشرتہ پڑے گی ہمارے پریجینوں کو ہماری چکے سکھ اس کو نہیں دیکھیں گے اور یہ سب پور بھی یہ اکثر کی شکایتیں ہیں اس چکے سالے میں تمام اسٹاپ نرسے سے کرمچاری اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم میں جو بھی گمبیر مریج ہوتے ہیں ارجینٹ کال میں چکے سالے میں چکے سالے میں آتے ہیں اور یہ روٹین کا ہے کہ ان کو دیکھنے نہیں آتے ہیں تو آج کمام کرمچاریوں نے اس پر اپنا پردشن کیا ہے روشرت کیا ہے اور ایک گیاپن مکھے چکے سالے ادکشک کو دیا ہے اس کو مانگ کی گئی ہے اور پٹاش تو دیکھیں کہ وہ سمیدہ پر نیوکت ہیں ان کو یہاں سرکاری آواز دی ایک چار کم روکے ایک سرکاری آواز دیا گیا ہے کہ اگر آنطانی آوشرتہ پڑھتی ہے تو آپ جو رہے اگر کالے ٹائم کریں گے اس وشے پر ابھی ابھی مجھے گیاپنگی پرابت ہوا ہے اور میں سوینگ بھی جا کر ساری بسکستی تھی دیکھ کر آئی تھی سب ہی جتنے لوگ ہیں تو اسے کنسرن ہیں رات کے دیوٹی والے رات کے ڈاکٹر امرجنسی ڈاکٹر اون کال ڈاکٹر سب کو بھلا کے سب سے والدہ کی جائے گی اور اس کے بار یہ کچھت کاریوائی آتی شیگر کری جائے کت بیماری کے چلتے مریج ایڈمیٹ ہوا تھا یہ مریج پچھلے ہفتے بھی مجھے بتایا گیا ہے ایڈمیٹ ہوا تھا اور اس کے اس مہینے کے اندر ہی تین بار بھٹی ہوا ہے تو اسواست چلنا تھا یہ اور ایکچوال کیا اس کی بیماری تھی وہ بھی سب ابھی جب بیسٹی وغیرہ دیکھی جائے گا اس کے بار سب پتا چلے گا اور جو بھی کاریوائی ہوگی اس میں جو روشی ہوگا اسے دنڈرز دیا جائے گا مریج کیا سواست کرمی کا جی اس چھے جو آروبی ڈاکٹر کے خلاب کوئی جاد بٹائی گا کتنے ڈاکٹرز کا پینل بنایا جاد کمیٹی بنایا یہ پینل بن چکا ہے اور جب جانچ ہو جائے گی سب باتیں آپ کو بتا دی جائے موسیقی موسیقی